ہو جائیے تیار کیونکہ مہنگائی کی نئی کشت آپ کی گہستی میں آگ لگانے والی ہے موڈی سرکار نے ان چیزوں پر جی ایسٹی لگانے کا اعلان کر دیا ہے دوستو جو آپ یا ہم ہر حال روز خریدتے ہی خریدتے ہیں اب گیر برینڈڈ اناٹ سے لے کر دہی لسی اور چھاٹ تک میں آپ کو جی ایسٹی دینا ہوگا گھومنے جانے کا پلان بنا رہے تو جان لیجئے ہزار روپے سے کم قرائے والے کمروں پر بھی اب آپ کو جی ایسٹی دینا ہوگا اسپطال میں علاج کے دوران اگر پانچ ہزار روپے سے زیادہ قرائے والا کمرہ آپ نے ہسپٹل میں لیا تو آپ کو اس میں بھی جی ایسٹی دینا ہوگا ان آئٹمز کے لسٹ جان لیجئے جو اٹھارہ جولائے سے مہنگے ہونے والے ہیں ڈببہ بند ماس فروزن چھوڑ کر مچھلی، دہی، پنیر، شہد، سوکھا مکھانا، سویا بین، مطر جیسی چیزیں سوچئے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں گہوں اور دوسرا آناج گہوں کا آٹا، موری، کھڑ پانچ فیصد جی ایسٹی لگے گا ان تمام چیزوں میں اس کے علاوہ کٹنگ بلیڈ والی چھوڑی، چمبچ، فوک، لیڈ، لیمپ، لائٹ، سرکٹ بورڈ، کئی طرح کے پمپ، پون چکی، سولر وارٹ ہیٹر، سبزی، فل، دودھ کی ساپ سفائی سے جڑی ہوئی بشینیں ساری چیزوں پر 18% یعنی 18% جی ایسٹی لگے گا اس کے علاوہ دوستو چمبڑی سے جڑا جوب ورگ اب 5 کی جگہ 12% جی ایسٹی کے دائرے میں آ گیا ہے اس کے علاوہ ایٹھ بنانے کے کام میں 5 کی جگہ جہاں 5 فیصد جی ایسٹی لگتا تھا اب 12 فیصد جی ایسٹی لگا کرے گا اس کے علاوہ سڑک، پل، میٹرو جیسے کام پر اب 12 کی جگہ 18 فیصد جی ایسٹی لگے گا مہنگائے کی سنائی کشت پر پبلک نے وطمنتری سے سوال پوچھ لیے روپیش نام کی یوزر نے کہا برا مت مانیے میم، اس طرح کی اٹھا پٹا کھالات اور خراب کر دے گی مجھے یہ نرنگکش ویہوا لگتا ہے آپ کو ٹیکس بڑھانے کے علاوہ دوسرے وکل پتالاشنے ہوں گے وہیں بھوشر نے کہا آپ کی یہ گھوشنا میڈل کلاس کے ساتھ ساتھ لیور کلاس کو بھی توڑنے والی ہے روزمرہ میں استعمال ہونے والی چیزوں پر اتنا جی ایسٹی بھوش و اپنل نے کہا کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں چھوٹے بزنسمن اور پیشیور ہماری پریشانی اب تک انسنی ہے یعنی دوستو گھر گرہستی سے جڑی ہوئی وہ تمام ضروری چیزیں جب کورونا لوگ ڈاؤن کے دوران بھی بند نہیں ہوئی تھی یہ کہہ کر کہ یہ تو ایسنشل کموڈیٹی میں آتی ہیں وہ سب 18 جولائی کے بعد سے مہنگی ہو جائیں گے یہ وہ دور ہے جب روپیہ ہر دن گرنے کے نئے ریکارڈ بنا رہا ہے اور مہنگائی ہر دن بڑھنے کے روزگار کے نام پر نوجوان کے پاس پکوڑا کلنے کے بھی پیسے نہیں اور سب سے گمبیر بات یہ کہ آج یہ مدہ بحث کا مدہ نہیں راہل گاندی نے اس مدہ پر موڈی سرکار کو نشانے پر لیتے ہوئے کہا گھٹی آمدنی اور روزگار اوپر سے مہنگائی کا بڑھ رہا پرہار فدھان منطری جی کا گببر سنگھ ٹیکس اب گرہستی سروناش ٹیکس کا وکرال روپ لے چکا ہے دوستو آنے والی 18 جولائی سے مہنگائی کی اس نئی کشتے آپ پر کتہ اثر پڑے گا کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا اور چینل کو جوائن کریں سبسکرائب کریں اور اب یوٹیوب میں میں تھانکس کا بھی آپشن دے دیا ہے جس کے ذریعہ آپ ہمارے فری جنرلزم کو سپورٹ کر سکتے ہیں دوستو میرا نام ہے کمکم بندوار